جو ابھی کی اپنی بات حضرت تک پہنچانے اور حضرت کی طبیعت صحت حضرت کے اسفار سے متعلق تفصیلات جاننے کے لئے حضرت کا ایک واتس اپ گروپ ہے اور جو حضرت کے مریدین ہیں اس پہ اپنی قیفیات لکھ کے خط فوٹو کھیچ کے بھیج دیتے ہیں اس کا پرنٹ نکلوایا جاتا ہے حضرت کو ایک ایک بات سنا کے حضرت جو حل بتاتے ہیں لکھ کے فوٹو بھیج دیا جاتا ہے تو ڈاک آتی ہے اب وہ سسٹم نظام ایسا کی پھر سہولت ہو جاتی ہے تو وہ واتس اپ نمبر لکھ لیں احباب جی لکھ لیں اور اس پہ سلام لکھ کے بھیج دیں اپنا پورا نام حافظ عالم ہیں تو علمی نسبت کے ساتھ کہاں کے ہیں یہ تین چیزیں اس واتس اپ نمبر پہ بھیج دیں آپ کو گروپ میں شامل کر لیا جائے گا آگے انشاءاللہ سہولت ہوگی 8652434386 بہت سے پرانے دوستوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب یہ ترتیب ہے اپنی کیفیات بتانے کی بڑے بڑے علماء 8652434386 مفتی عبد الرشید کالینہ تو اس پہ اگلی بات جو ہے کیفیات ہے وہ حضرت کو پرینٹ نکال کے خطوط جو ہوتے ہیں ایک ایک بات سنا دی جاتی ہے حضرت جو علاج فرماتے ہیں پھر وہ فوٹو بھیج دیا جاتا ہے بڑے بڑے احباب اس پہ آپ اپنا نام اور سلام نام کہا کے یہ تین چیز پیغام بھیج دیں گروپ میں شامل کر لیا جائے گا حضرت کے پرانے پرانے تفصیلی رمضان کے اصلاحی بیانات یوٹیوب چینل فیضان منیر ہے اس پہ موجود ہیں جو رمضان کے حضرت کے تفصیلی ایک ایک دیڑ دیڑ گھنٹے کے بیانات جو ہیں نورانی عرفانی تو وہ چینل سبسکرائب کر لیں حضرت کی کتابیں چینل یا دینی تحریکات کوئی چیز حضرت نے کبھی ذاتی یا خاندان کے لیے بنایا ہی نہیں اب تک کتابوں کا ایک روپیہ گھر نہیں آتا چینل جو ہے وہ بھی غیر تجارتی ہے تو اس پہ جو پرانے اہل تعلق جنہوں نے حضرت کے صحت کے زمانے کے لمبے لمبے بیانات سنے ہیں سن سکتے ہیں تفصیل سے ہاں وہ فیضان منیر چینل کے نام سے یہ ہے یوٹیوب چینل اعلانات ہوں گے اب انشاءاللہ ترتیب سے جو اہل علم معلمہ مفتیان کرام حفاظ کرام پہلے لائن سے ادھر سے مصافہ کرتے ہوئے نکلیں گے یہاں بیٹھیں یہیں سے ایسے ترتیب بنا لیں گے پھر ہمارے یہ مہمانان رسول کو اور آرام سے اتمنان سے انشاءاللہ سب سے مصافہ حضرت کا ہوگا آنے والے تمام مہمانان کرام کا تحیہ دل سے ممنون و مشکور ہیں انشاءاللہ ابھی آزان ہو جائے گی آڑ بجے جماعت ہوگی نماز سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے لئے جامعی عیشات اور علوم کے طرف سے کھانے کا انتظام ہے دارو تام میں عوام کا انتظام ہے اور دفتر سے متصل دو تین کمرے ہیں وہاں علماء کرام کے کھانے کا نظم رکھا گیا ہے اس لئے کوئی ایک آدمی بغیر کھائے نہ جائیں حضرت والا سے مصافہ کرتے ہوئے نکلیں اور قیام رکھنے والے حضرات بھی رات میں یہاں قیام کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کل جمعے میں بھی حضرت والا کا خطاب ہے اور حضرت اقدر سید ازر کریم صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں جمعے میں